بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سردار یاسین ڈوگر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پوچھنا یہ تھا ناظرین پتوکی کا ایک شہر ہے جہاں پہ ایک آدمی غریب آدمی رہتا تھا اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا اس کا نام تھا محمد اشرف وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ پاپڑ بناتا تھا اور پاپڑ بنا کے باہر بیجتا تھا تو پتوکی کی شہر میں ایک شادی تھی عموماً آپ کو پتہ ہے کہ جب کنی شادی ہوتی ہے تو لوگ اپنی چیزیں فروک کرنے اپنے مطلب کوئی فروٹس یا بچوں کے چیزیں بیچھ رہے پہنچ جاتے ہیں تو محمد اشرف بھی اسی غرض سے پتوکی شہر کے شادی حال میں گیا اپنے پاپڑ لے کے گیا اس لیے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پال شکے ناظرین جب محمد اشرف شادی حال میں پہنچا تو اس کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس نے کسی کی جیب کٹی ہے اس نے جیب کٹی یا نہیں کٹی وہ الگ میٹر ہے وہ الگ بات ہے لوگوں نے اس پہ الزام لگایا اور لوگوں نے اس کو پکڑ کے اس پہ تشدد کیا اتنا تشدد کیا کہ اس غریب کی جان چلی گئی ناظرین بے حیثی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے محمد اشرف نامی شخص پہ تشدد کیا اور وہ بچارہ اپنی جان کی بازی ہار گیا اور اس کو وہیں حال میں فرش پہ پھینک دیا لاش کی بے حرمتی کی وہیں اس کی لاش پڑی ہے وہیں پہ لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں گوشت کھا رہے ہیں اور وہ غریب انسان جس کی لاش فرش پہ پڑی ہے اتنی بے حصی کا عالم وہاں پہ بیٹھے کسی شخص نے اس کی ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کی اور آپ لوگوں تک میرے تک پہنچی کوئی بھی عالی ظرف انسان کوئی بھی اچھا انسان یا کوئی بھی مسلمان اس بات پہ اس کو بہت تکلیف ہوئی دکھ ہوئی میرے تو جسم کے بال کھڑے ہو گئے میں خود بہت پریشان ہو گیا کہ اتنی بے حصی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اپنی جان دے دیا اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کی کہ اتنی بے حصی ہوتی ہے کیسے وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے یا کیسے کھانا ان کے حلق کے اندر اتر رہا تھا اور وہ انجوائے کر رہے تھے ہنس رہے تھے اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کسی کے باپ مر گیا ہے کسی کا بھائی مر گیا ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہو کیا پتا اشرف کے بچوں نے کھانا کھایا ہے کے نہیں ناظرین مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم غلط کو غلط کیوں نہیں کہتے دین فروش کو دین فروش کیوں نہیں کہتے ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں ہمارے اندر سے انسانیت چلی گئی ہے حق سچ کی بات کرنے سے ہم گریزہ ہیں تو ہم اپنے مستقبل ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں جو بریانی کی پلیٹے ہمیں دے 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 ہمیں کھانے دے دے ہم کھانے کے پیچھے اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں ناظرین میں آج اس پلیٹ فارم سے سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کیا انسانیت مر گئی ہے انسانیت ختم ہو گئی ہے کہ کسی کی غریب کی جان چلی جائے اور آپ بتائیں کہ آپ کے سامنے لاش پڑی ہو آپ کو کھانا کھانے کی توفیق ہوگی یا آپ کا من کرے گا کہ ہم کھانا کھائیں اور یہ کتنی بری مثالیں ہمارے پاکستان میں ہوتی ہیں ہمارے مسلمانوں میں ہوتی ہیں کبھی ہم کسی کو قتل کر رہے ہیں کبھی کسی کو مار رہے ہیں خودغرضی خدارہ میں آج اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اندر انسان جو ہوتا ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں اس کو زندہ کریں اور اپنے محاشرے میں اچھائی پھیلائیں اور اس خودغرضی دنیا سے نکل آئیں کیونکہ آپ نے بھی مرنا ہے ہم نے بھی مرنا ہے ناظرین آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اعتجاج تو ریکارڈ کرائیں ہم رو نہیں سکتے رونے والا مو تو بنائیں ہم قیامت والے دن جب اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ ایک مسلمان مرہ پڑا تھا اور آپ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اس شرمدگی سے بچنے کے لئے ہمیں ایسے اقتدامات کرنے چاہیے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور ذمہوار جو شخص ہیں ان کو ان کی سزا دلوائیں تاکہ دوبارہ اس معاشرے میں ایسے گناہ نہ ہو اسلام علیکم تاکہ دوبارہ تاکہ دوبارہ تاکہ دوبارہ